بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور آج کیا دن شروع ہو رہا ہے مینگو ملشیک بنانے سے سب اٹھ گئے ہیں انشاءاللہ تو گھر نہیں ہے آج وہ اپنے نانا جی کی طرف گئی ہوئی ہے نا کہیں سے ملشیک رڈی ہے ہاں ہم نے وہ مینگو ملشیک کیا تھا وہ کافی ہی بھی ہوتا ہے نا تو بچی بھوکنے لگتی جنبیل سے تو ابھی تقریب ہم دو بجے کرتائیم میں اور فلیپ میں ناس پا بنا رہے ہیں بچوں کے لیے اپنے لیے یہاں میں ایک بینیلہ اور اس ساتھ ہی میں نے کھانا برنے کے تیاری بھی شروع کر دی ہے آج میں بنا رہی ہوں آلو میتھی اور میتھی میں سوٹی بلی بناوں گی سوٹی میتھی جا ہوں گی سوٹی میتھی جا ہوں گی بچے اپنا ناستہ کر رہے ہیں اپنا ناستہ لے کے جا چکے ہیں میں نے بھی اپنا بنانا ہے کیونکہ پہلے میں ایک کھانا بنا لوں کیونکہ میرا کھانا بھی اور میں سوٹی بھائی ہونے وال ہے پہلے میں یہ بنا لوں گی پھر میں اپنے لیے ایک بناوں گی کیونکہ نہیں تو میرا ایک کھنڈا ہو چاہ کر مجھے مزا نہیں آئے گا کھانے کھانے کھا اس لیے پہلے میں نے سوٹی بستی آخری آئل بھی نکل آیا ہے بھنا گیا ہے آلو میتھی کا سالن ہے میتھی اس میں میں نے سوکھی میتھی ہوتی ہے میں نے وہ ڈالی ہے بہت سے لوگ نہیں بناتے ہیں بلکہ شاید ہی کوئی بناتا ہو اس طرح سے آلو میتھی پتہ نہیں مجھے باقی ہوتا تو پتہ نہیں لیکن میری ساملی میں کچھ لوگ کہتے ہیں یا میں نے باہر سے بھی ایک دو لوگوں سے سنیا کہتے ہیں کہ سوکھی میتھی ہوتی ہے وہ کڑ بھی بنتی ہے جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے میں سوکھی میتھی ہی بناتی ہوں آلو میں اور بہت مزے کی بنتی ہے بہت کڑوی نہیں بنتی بس آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہوتا ہے جی یہ میں نے اپنا سالن نکال لیا آلو میں جیتا جی میرے کام ختم ہو گئے یہ آج کہنے میں نے واش کی ہیں ابھی ان کو فیل کروں گی باقی کچن کا کام ہو گیا اچھا مجھے نا آج کل میں اپنا فریج ساف کرنا ہے فریج ویسے تو ساف ہے گندہ نہیں ہے بس کیونکہ میں ہر دوسرے تیسرے دن آگے آگے اگے سے ساف کرتی رہتی ہوں ویسے تو ارموز کلین ہی ہے بس جو یہ ایریہ نا یہ گندہ ہو جاتا ہے یہ ساف کرنا ہوتا ہے اور فریج ہے گندہ بگندہ کیا ہے فلوڈی ڈا اید آنے والی اور میرا فریجر پہلے ہی بھر رہا ہوا ماشاءاللہ سے کروں گی ساف اور نہ بھی باہر ٹائم ہو رہا ہے کیا ٹائم ہو رہا ہے ہاں پونے چھے ہو گیا اور باہر تیز والی آندھی چل پڑی ہے میں اپنے ہزبین سے آس بھائی کہہ رہی تھی کہ نا جے زند زیادہ گرمی ہوتی ہے نا اس دن سے آندھی آ جاتی ہے میں نے کہا تھا نا تمہیں اوپر اندری آنے والی ہے سائیکلون ہو گیا مرزی آج دو دین کی گرمی کے بعد الحمدللہ اللہ تعالی نے مصمتی رچھا کر دیا ہے شکر ہے اللہ تعالی کی زہاد کا وہ جو سامنے آپ کو جگہ نظر آئے وہ ہمارا گہرے جہاں وہاں پہ گاڑیاں کھڑی گرتے ہیں وہ دنوں میرے بائیوں کے گاڑیاں کھڑیاں ہماری گاڑی گئی ہوئی ہے جی اوپر سے آگے تھے ہم لوگ دو گھینٹے اچھا ٹائم سپائل کر کے بچے قرآن پاک بھی پڑھنے چلے گئے اب نیچے آئی ہوں تو پورے گھر میں ڈس پھیلیوں ہی وینڈوز کھلی ہوئی تھی تو میں نے صبح ہی کلیننگ کی تھی لیکن نہ ابھی مجھے پھر سے کلیننگ کرنی پڑی تو جی باہر سے بھی میں نے ڈسٹنگ کر لیا تو میں ڈرائنگ روم میں آئی تھی میں سوچا چلو اگر سے بھی ڈسٹنگ کر لیتی ہوں کیونکہ ڈس تو سب جگہ پہ اڑی ہے تو جی ڈرائنگ روم بھی کلین ہو گیا ساری میں نے ڈسٹنگ کر لیا یہاں پہ یہ بھلا لیمپ آن ہوتا ہے نا یہ اس کی فائل لگی ہے تو اس کمرے کے اتنا پیارا سین کریئیٹ ہوتا نا بہت پیارا لگتا ہے جن لوگوں کو وارم لائٹس پہ ساندھا انہیں آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وارم لائٹ میں کسی روم کی کیا لکھ نکل دیا اور وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے ہو گئے ہیں واش ہشال کی ہشال نے آج کیا پہنا ہے اپنی کمیز کے ساتھ کھول کے دکھاؤ تھوڑا میں نے کھڑا رہا پہنا ہے آج کھڑا رہا ہمم چلو دے دو بھائی کو میں ادھے رزان اپنی آج گاڑی ساف کر رہے ہیں رزان ہلو رزان کی یہ بلی گاڑی نا رزان کو پسند ہے رزان کی بابا لیکیا ہے دوبائی سے رزان کے لئے کچھ ٹرائز ہوتے ہیں نا بچوں کے موسٹ فیوریٹ یہ بھی شاید انہیں ٹرائز میں سے ایک ہے رزان کی گاڑی رزان کے باس آر بھی بہت ساری گاڑی ہیں نا رزان کسی دن دکھاؤ گے سب کو ہم کون سی گھاڑی ہے یہ ادھے رکھ کے دکھاؤ یہاں پر یہ پورشی ہے یہ ایک ایک ویلیس کا بھی بھی مسنگ ہے باقی تین لگ گئے ہیں یہ پیس جب لاشٹین بچوں نے اس کی یہ ہیڈ لائٹ ہوتے ہیں تو اگر تھی ہیڈ لائٹ بھی تو اڑ دی تھی ہاں یہ تو میں نے دیکھی نہیں رزان اوکی رزان نا اس لئے اپنے جو فیوریٹ ٹوائز ہیں ان کو چھپا کے رکھتا ہے پر بچے پھر بھی بدا نہیں کہاں کہاں سے نکال ہی لیتے ہیں نا رزان ہم پھر کوئی حل ہے تمہارے پاس اس کا کوئی حل نہیں کچھ بچایاں نہیں جا سکتا بچوں سے تو جی اب رات کے کھانے کا ٹائم ہو گیا روٹی بنانے بھل ہوئی یہاں کینز بھی فیل کرنے والے پڑے ہیں اندھیری چلنے لگی تنا تو میں اوون میں رکھ گئی تھی تو یہاں میں نے اتنا آٹا ہن کال لیا ہے تو میں نے کہاں ہم دکلیں گے پھرچ میں اچھا یہاں میرے پاس گئے کا تھوڑا سا لیفٹوگر سیلن پڑے یہ بھی میں کال لوں گی کھجوریں یہ ہے مبرون ادھر اجوا بھی رکھی ہیں ابھی میں یہ ہی کھانے والے ہوں دل کر رہا ہے کھانے کی کیسے ہی کیٹو آگئی ہے ایک ماو بلی شرط پر یا اس بھی ریڈ آ رہی ہیں ہو ہو ماو بلی آگئی ہے چلو اٹھ جاؤ کیا چاہیے کچھ بھی دوئی میں تو ساں بھر آگئی آگئی جو کھلو یہ لو بھائی کو بھی دے آؤ ٹھیک ہے مرے روٹیاں برانی شروع کردی تھی رجان میرے پاس کھڑا تھا فری تو میں نے کہا رجان چلو تم بناو میری ویڈیو اور میں بناتیس تمہاری روٹی آگئی یہ یہاں کھانا ٹائم شروع ہو گیا سالن کٹوری میں ڈال دو کیا آپ کی پلیٹس میں پلیٹس میں اور کھانا کھانے کے بعد کچن سمیٹنے کے بعد میں یہاں بچوں کو لے کے بیٹھ کی ہیں بچے پہلے سے ہی اپنا کام کہہ رہے تھے سمر پیک تو کھانا کھانے کے لئے باہر رہے تھے تو میں نے دوبارہ سینے بٹھا دیا اور آج میں سارا دن ان کے پاس بیٹھ کے چیک نہیں کر سکی کہ انہوں نے کیا ورک کیا ہے کیا نہیں کیا تو بھی میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ اب مجھے اپنا ورک چیک کرو انہوں نے آج کے دن میں کیا ہوں ورک کی ہے اور اس کے بعد میں نے ان سے تھوڑا سا ٹیسٹ لینا ہے جی فرزانہ آپ نے کیا 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 ہے اس طرف کو کرو نا ٹیبل مجھے دکھاؤ ابھی ہم لوگوں کا سوئی ٹائم ہوگے اس لئے ابھی ہم کھانے والی ہیں فریرو روشن جو کہ میرے پاپا لائے تھے دبائی سے یہ ایسی کچھ پیکنگ میں آتی ہے اسے یہاں سے کھولتے ہیں سب سے پہلے جب یہ نیو آئید مجھے لگا تھا یہ اس پر سے اٹھاتے ہیں لیکن یہ ایسا نہیں ہے یہ اسے ایسے کھولتے ہیں یہ اندر سے ایسا کچھ ہوتا ہے چلا ہمیں اسے کھا کے اس کا ٹیسٹ بتاتے ہیں نانا آپ بھی لے لو لے نہیں ہے لے لو تو کسی اس کا انتظار کہہ رہے ہو یہ بہت اچھی اور ٹیسٹی لی اور شیال کی فیوریٹ کونسی ہے میری فیوریٹ ہے مارس مارس اور بھائی کی میری کی وی میری کی وی اور میری ہے کونسی رفیلو یس میری کچھ اور بھی ہیں مجھے ویسے ایسا چوکلٹ سپیشلی پسند رہی ہیں لیکن اگر ہو تو ضرور کھاتی ہیں ہاں 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 چھٹی چھٹی تو چلیں یہاں ہی میں آپ سے آج اجازت نوں گی کل انشاءاللہ ایک نئے ولوگ نئے دے کے ساتھ ملیں گے اور پھر کل بات کریں گے اور آج کے دن کا میں رات کو ڈے اینڈ پہ کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑتی ہوں میرا سارا کچھ ہال موسٹ رن ہوتا ہے سب رومز کچن دیکھ سکتے ہیں سارا کچھ کمپلیٹ ہے بس یہ ٹاول ہی رہتے ہیں کیونکہ یہ گیلے ہو جاتے ہیں یوز کرتے ہیں یعنی کہ اینی ٹائم جب بھی یوز کرنے ہوتے ہیں تو پھر میں ادھر ہی نے پھلا دیتی ہوں جب یہ ٹائے ہو جاتے ہیں تو اٹھا لے دیں لیکن موسٹ رف تو ٹائم ہی ادھر ہی رہتے ہیں بس باکی یہاں بس یہ میرا دوٹھا پڑا ہوئی اور یہاں ہی ہم آنسی جاگر چاہتے ہیں اللہ حافظ